بیسیکلی وہ ڈنگ ٹپا رہے نے دن ٹپا رہے نے ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ جو ہفتہ ڈیڈ ہفتہ ہے یہ گزر جائے اور اس کے بعد وہ ایپسکانڈر نواز شریف جو ہیں ایک مفرور مجرم جن کو انہوں نے پاسپورٹ بھی ایشو کر دیا ہے ان کو ان کے کہنے پہ یا ان کی منشاہ کے اوپر پھر اپائنٹمنٹس ہو اب آپ خود دیکھیں کہ ایک مفرور مجرم جو ہے جو کسی عدالت کے سامنے حاضر نہیں ہوا اس کو ڈیپلومیٹک پاسپورٹ ایشو ہو رہے ہیں اور ایک ہماری طرح کا بندہ جو عدالتوں میں پیش بھی ہو رہا ہے اس کا نام ای سی ال میں ڈالا جا رہا ہے اور شاید ہی اس حکومت کی وہ سپیڈ آپ کو کسی کیس میں نظر آتی ہو جو میرے میں آ رہی ہے آپ کو جو پروسیکیوشن ان کی جو سپیڈ نظر آ رہی ہے آپ کو بتا عدالتوں میں عمومی طور پر نوٹس ایشو ہوتے اور وکیل اس کا جواب دیتے یہاں پر حالات ایسے ہیں کہ عدالت نے آج ایک نوٹس ایشو کیا اور وکیل صاحب نے وہیں کھڑے ہو کے کہا کہ جی میں نے رسیب کر لیا اور اس کا جواب یہ ہے یہ عمومی طور پر عدالتوں میں اثر نہیں ہوتا مجھے جیل میں ڈالنے کی مجھے سزا دینے کی اتنی جلدی ہے اس حکومت کو کہ یہ حکومت انصاف کے تمام تقاضوں کو بھی اور جو اخلاقیات ہوتی ہیں عمومن ایک لیگل اخلاقیات جو ہیں ان کو بھی بالا اطاق رکھتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عدالت میں معزز جج کے موں سے نکلا ابھی کے نوٹس کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی میں نے رسیب بھی کر لیا اور اس کا یہ جواب آپ سمجھے آگے چلے مقصد یہ ہے کہ فوری طور پر غداری کے بغاوت کا تغمہ ہمارے سینے پہ لگا کے ہمیں جیل میں ڈالا جائے ان لوگوں کو جو محبے وطن ہیں ان لوگوں کو جو اپنے اداروں سے محبت کرتے ہیں جو اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اور جو مفرور اور بگوڑے ہیں انہیں جو ہے وہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ اشف کیے جائیں تو ایک تو اس ملک کے اندر اندھیر نگری یہ چل رہی ہے اور اس کے بعد آگے ہماری قسمت میں کیا ہے وہ تو اس حکومت کی پھرتیوں سے آپ کو نظر آئی رہا ہے جو یہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ان کی پھرتیوں سے آپ کو نظر آئی رہا ہے دوسری طرف عمران خان اس ٹائم ملک کے تین حصوں میں ہمارے کی پی کے میں علاق ہمارا لانگ مار چل رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ آج سیکرٹری جنرل اسد عمر جھنگ میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہے وہ لالا موسا میں ہیں سو آج وہاں پر بھی عمران خان صاحب خطاب کریں گے لانگ مار جو ہے وہ روان دوا ہے اسلامباد کی طرف مقصد اس چور حکومت سے جان چھوڑانا ہے جو ایک برونی سازش کے تحت ہمارے ملک پر مسلط کی گئی اور اب وہ اس ملک کو مزید معاشی اور انتظامی اور عدالتی پہچیدگیوں میں اور پریشانیوں میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اس میں اضافہ کر رہے ہیں کمی نہیں کر رہے اس لیے میں جو عام عوام ہے اس کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے اگر آج آپ اس کی آواز بلند نہیں کریں گے تو آپ کی ازادی آپ کا احترام کوئی آپ کو پلیٹ میں رکھے نہیں دے گا پھر آپ کو غلامی کی زندگی گزارنا پڑے گی اگر آپ نے ان سے واقعی جان چھڑانی ہے تو پھر آپ سب کو یک زبان ہو کر ان کے خلاف نکلنا بھی پڑے گا اور آواز بلند بھی کرنی پڑے گی اور ملک کے موجودہ انتشار کا ایک ہی حل ہے اور وہ حل ہے جلد از جلد الیکشن تاکہ ایک ارلی ارلی تو اب نہیں رہ گئے آپ تو آپ کے سامنے انہوں نے پچھلے چھ سات مہینے میں انٹ سے انٹ بجا دی اکانومی کی تو ایک فوری الیکشن ہوں جس جو ازادانہ ہوں منصفانہ ہوں اور عوام اپنا حق استعمال کرتے ہوئے بتائے کہ وہ کس کو سمجھتی ہے کس ملک کو درست سمت پر لے کے جائے گا اگر یہ رہ گئے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ شاید خدا ناقاستہ ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے اس ٹائم بھی غریب آدمی بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہا ہے میڈل کلاس آدمی بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہا ہے تو جو کچھ ملک میں اس ٹائم ہو رہا ہے وہ ہر کوئی استراب میں ہے اسی کیس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک شہادت ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہمیں بھی جو اس میں آتے ہیں اس میں ہمیں بھی سیکیورٹی کا مسئلہ اور آج تو بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا ہے اندر جو انویسٹیکیشن اس حکومت کی انویسٹیکیشن انہوں نے کہہ جی ہمیں پہلے یہ کہا کہ اس میں جتنے بھی ملزمان ہیں انہوں نے انہوں نے ایک سازش کے تحت یہ بیان دیا تھا آج بیان دیا کہ ان کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملا ملزمان دوسرے جو ہیں ان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملا اور اس لیے ہم ان کو اس کا حصہ نہیں بنا رہے نہ وہ کیوز جو مقدمے میں اور نہ ہمیں ریکوائیڈ ہیں تو ان کو ایک قسم کا انہوں نے میں وکیل نہیں ہوں لیکن جو میری انڈسٹینڈنگ وہاں لگی مجھے تو یہ لگا کہ شاید ان کو انہوں نے بری کر دیا آج جو دوسرے ایکیوز تھے تو جب ان کو ایکیوز کو بری کر دیا جن کی کنائمن سے آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے بیان دیا تو آپ کا مقدمہ تو آج اخلاقی طور پر ختم ہو گیا آپ کہہ رہے تھے کہ ان کی سازش کے ساتھ میں نے یہ کام کیا تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی سازش نہیں تھی وہ کہیں موجود نہیں تھے ہمیں ریکوائیڈ نہیں ہے تو پھر اس کا مطبع ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ بنیادی طور پر تو سیاسی ٹارگٹ کلنگ ہی کر رہی ہے اور میں ان کا سیاسی ٹارگٹ کلنگ کا ایک نشانہ ہوں یہ اس کو ہر صورت پورا کرنا چاہ رہی ہے اس کے علاوہ کیس کے اندر تو ان کے پاس ابھی تک دیکھئے بات یہ ہے کہ میں حقیقتاً آپ کو بتاتا ہوں خدا کو گوار بنا کے بتاتا ہوں کہ میں ان کو واقعتاً نہیں جانتا ابھی میری پریس کانفرنس میں بھی بہت سارے دوست جو ہیں وہ میرے ساتھ کھڑے خالص صاحب کھڑے ہیں زیاد صاحب کھڑے ہیں یا ملک صاحب کھڑے ہیں دوسرے دوست صاحب کھڑے ہیں ان کو میں جانتا ہوں کئی دوست ایسے بھی ہوں گے جو وہاں سے چل رہے ہوں گے اور پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کل کو مجھے کہیں گے آپ کی تصویر ہے ان کے ساتھ کیا آپ انہیں جانتے ہیں تو ان کی اگر کہیں تصویر ہے چیئرمن کے ساتھ اور انہوں رسیب کرتے ہوئے سامنے کھڑے اور تصویر بنوالی ہے انہوں نے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں انہیں جانتا ہوں یا پارٹی کے دوسرے لوگ جانتے ہیں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں کہ نہ انہیں پارٹی کبھی کسی میٹنگ میں دیکھا نہ انہیں پارٹی کے کسی اور ایسی جگہ پہ دیکھا باقی تو لاکھوں پاکستانی ہیں جو عمران خان کے ساتھ تصویر بنانا چاہتے ہیں ہو سکتا انہوں نے جیسے کروڑوں میمبران ہے تحریک انصاف کے انہوں نے بھی میمبرشپ لے لی ہو لیکن کیا آپ مجھے بتائیں آپ کا بھی کوئی بندہ ہوگا جس نے بورڈ لگایا ہوگا کروڑ پکا میں نمائندہ فلانہ جس کا آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوگا تو کیا اگر سینن کے ساتھ یا کسی بڑے اخبار کے ساتھ بڑے ٹی وی کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہوں گے تو آپ وہ نمائندہ کروڑ پکا کو بھیجیں گے یا آپ کا جو سی ایو ہوگا چینل کا یا آپ کا جو بیورو چیف ہوگا یہاں سے وہ جائے گا تو اس لیے جس سیریس نویت کی باتچیت وہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی مین لیڈرشپ میں سے بندہ ہوگا یا نمائندہ کروڑ پکا ہوگا وہاں سے تو یہ وہ روکڑی صاحب جو ہیں میں ان کا احترام کرتا ہوں as a human being میں انہیں نہیں جانتا اس لیے ان کے خلاف مجھے نہیں پتا انہوں نے میرے بارے میں کیا بات کہا لیکن میں اچھی رائے ان کے بارے میں رکھوں گا لیکن نہ میں انہیں جانتا ہوں نا فواد چودری کا بھی یہی ٹویٹ آیا آپ کے سامنے ذلفی بخاری صاحب کا بھی یہی ٹویٹ آیا میرا بھی یہی آیا میرے اللہ ذرا انہوں نے زیادہ چوبے آیا کو وجہ ہوئے گی سو وہ میں نے آپ کو دوبارہ کہا کہ اگر میں انہیں جانتا ہوتا میں وہ کوئی پارٹی میں ان کا عمل دخل ہوتا تو ضرور کہتے ہیں میں نے انہیں کبھی دیکھا نہیں ملاقاتیں کر رہے ہیں کس کے بحاف پر ملاقاتیں کر رہے ہیں وہ اپنے بحافتے آپ پر ملاقاتیں کر رہے ہیں سلمان احمد صاحب آپ کی پارٹی وہ ساڑھے پندہ دے ویج بندے ہوں دے لیں جنہوں نے چودری بڑھ دا شوق ہندہ ہے وہ کہیاں نو پنٹ دے ویج پھر آپ پہ چودری کہنے نہیں کیونکہ وہ آپ پہ چودری ہندے ہیں سلمان احمد صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ملاقات کروائی گیا میجر جنرل فاصل مجھے نہیں پتا میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کی خدمت میں ارز کیا آپ کو مثال دے کے کیا نمائندہ کروڑ پکا کہ اس میں اگر ملاقات ہوگی تو وہ اسد عمر جائیں گے شاہ محمود قریشی جائیں گے پرویز کھٹک جائیں گے پارٹی کے اور جو آٹھ دس اکابرین ہیں وہ جائیں گے تو آپ مجھے بتائیے کہ ایک ایسا بندہ جو اپنے آپ کو صرف میمبر کہہ رہا ہے تحریک انصاف کا اس کو کیوں بھیجے کی پارٹی اس طرح کی اور ویسے بھی وہ میں بہت احترام کرتا ہوں لیکن وہ اپنے ادارے میں بھی ایک لور رینک سے فارغ ہوئے ہوئے ہیں یا ریٹائر ہوئے ہوئے ہیں تو وہ بنتی نہیں ہے ان کو اس جگہ پر بھیجنا کسی صورت بھی اگر کوئی کوئی بھیجنے کی بھی بات ہو تو آپ ہمپلہ بندے کو بھیجیں گے تو اس لیے وہ ان کا میں نے دوبارہ کہا میں ان کا احترام کرتا ہوں لیکن یہ بات کوئی بنتی جڑتی نہیں ہے کوئی بات ہے نہیں گل صاحب یہ بتائیے عمران خان کے اس موقف کے ساتھ آپ کس حد تک کھڑے ہیں کہ ایک آرمی کے آفیسر پر ایف آئی آر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے آپ کا کیا سٹار دیکھئے بات بڑی کلیر ہے کہ عمران خان صاحب کا جو موقف ہے میں نے پیشی دفعہ بھی یہاں یہیں پر وہ موقف دیا ایف آئی آر درج کروانا ہر شہری کا حق ہے ایف آئی آر غلط ہے یا صحیح ہے اس کی انویسٹیکیشن بعد میں ہوتی ہے تو عمران خان صاحب نے کوئی اگر تو ایسا حق مانگ لیا ہے جس پہ آپ کو مجھے پوچھنا پڑ رہا ہے یا آپ کو پوچھنا پڑ رہا ہے یا اس کو پوچھنا پڑ رہا ہے میں تو آپ کو بتا دیا کہ میں تو آئین اور قانون اور اپنے لیڈر کے ساتھ جس کو بھی عمران خان نومینیٹ کریں جس کو بھی وہ اس اس شخصیت کا نام عہدہ ادارہ جو بھی ہے وہ ایک الگ بات ہے عمران خان صاحب زخمی ہے ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے یہ ان کا حق ہے میں نے پہلے آپ کو کہا وہ جس کو بھی اکیوز کریں اس کے اوپر ایف آئی آر ان کا حق ہے وہ اس کا جواب چیئرمن دے چکے گل صاحب یہ بھی بتائیے آپ نے عدالت میں کہا کہ مقدمہ عدالت کے اندر جو بات ہوئی اس کو میں نے پہلے بھی ابھی ایک دوسرے سوال کیا وہ میں نے باہر نہیں کرتا بہت شکریہ